موسیقی اگر وہیں مجھ سے آزادی چاہتا ہے تو اسے آزادی ملنی چاہیے میری زندگی یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی میں ان سے پوچھوں گی کہ میں کہاں غلط تھی میں اللہ سے دعا کروں گی کہ مجھے پھر کبھی انسانوں کی شکل نہیں دیکھنی پڑے آپ کو بتا دے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں آتمہ ہتیا کرنے والی آئیشہ نامک ایک محلہ کی آئیشہ مل روپ سے راجستان کی تھی اور احمد آباد کے واتوہ میں رہ رہی تھی سوشل میڈیا پر آئیشہ کانتیم ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آئیشہ نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگانے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ پیاری ندی مجھے اپنے پرواہ کے ساتھ گلے لگا لے پولیس شکایت کے مطابق آئیشہ نے اپنا آخری ویڈیو 26 فروری کو بنوائے تھا اس کے بعد انہوں نے سابرمتی ندی میں کود کر آتمہ ہتیا کر لی تھی وہی پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں آئیشہ کا فون ملا ہے فون پر پتی کے ساتھ 25 فروری کو ہوئی 70 منٹ کی باتچیت ریکوڈڈ تھی اس باتچیت کے دوران ان کے پتی نے کہا کہ میں تمہیں لینے نہیں آوں گا تمہیں آوش مر جانا چاہیے اس سمیہ کا ویڈیو بنا کر مجھے بھیجنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی مجھے تمہارے مرنے کا یقین ہوگا اس محلہ نے لمبے سمیہ سے پتی کے ساتھ چل رہے جھگڑے کے چلتے آتمہ ہتیا کی ہے اس ویڈیو کو بنانے کے دوران آئیشہ کے اپنے پتا سے اپنے پتی کو سب کچھ مقت کرنے کی اپیل کی اور پتی کے خلاف درج کرائے گئے مقدمے کو واپس لینے کو کہا یہاں آپ گہرائی سے بات کی جائے تو آنکھوں میں آنسو چہرے پر مسکان شبدوں میں دکھ اور دل میں سوش شکایتیں کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے اس ویڈیو کا جو سیوسائیڈ کرنے کا سوچتے ہیں آز زمانہ کافی آگے بڑھ گیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے سماج کو دہیز برتا کی اس کالی چادر نے جکڑ رکھا ہے اور اس نے نہ جانے کتنی ہی بیٹیوں کی زندگی کو ختم کیا ہے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی ویڈیو جم کر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مہیلہ ہستے ہستے ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہے اس مہیلہ کی ویڈیو آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں گی آئیشہ کا آخری ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آئیشہ نام کی مہیلہ نے سوشل سے پہلے آخری ویڈیو بنایا اور ندی میں کود کر جان دی ہے وہی پولیس نے مہیلہ کے پتی کو گرفتار کر لیا ہے ہلو اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ آریف خان اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا جاتی ہوں اس پر کسی کا دور یا دباب نہیں ہے اب بس کیا کہیں یہ سمجھ لیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ہوگی اور ڈیر ڈیڈ کب تک لڑیں گے اپنوں سے کیسے پیٹرول کر دو نہیں کرنا یہ آئیشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی پیار کرتے آریف سے اسے پریشان تھوڑی نہ کریں اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے وہ آزاد رہے چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی انہیں کہوں گی کہ میرے سے گلتی کہاں رہ گئی مباب بہت اچھے ملیں دوست بھی بہت اچھے ملیں پس کئی کمی رہ گی مجھ میں چاہیے تقدیر میں میں خوش ہوں سکون سے جانا چاہتی ہو اللہ سے دعا کرتی ہو کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے ایک چیز ضرور سکھ رہی ہیں محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادوری رہتی ہے یہ پیاری سی ندی پری کرتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے عام میں سمال ہے اور میرے پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہواوں کی طرف بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں کسی کے لئے نہیں رکنا میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چیئے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچا ہے وہ بتا چکے بس کافی تینکیو بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی affordable housing یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی 6 لاکھ روپے تک کی سویدھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ EDC IDC فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینا دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں